اور کرونا وائرس بڑا چیلنج بن گیا چین میں مزید چونسٹھ افراد جل بسے ہلاکتوں کی تعداد چار سو پچیس ہو گئی کرونا چوبیس ممالک میں جا پہنچا پاکستان چین سے مسافروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جبکہ قیبر پاکتونخواہ میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تو دوسری جانب مشکل کی اس گھڑی میں ساتھ دینے کی بجائے ڈینمارک نے کرونا وائرس پر چین کا مزاق بنا ڈالا کرونا وائرس چین سمیت دنیا کے لیے بڑا چیلنج بن گیا جان لے با وائرس سے ہم واد کا سلسلہ رکھ نہ سکا چین میں کرونا سے مزید چونسٹھ افراد ہلاک ہو گئے مڑنے والوں کی تعداد چار سو پچیس ہو گئی ہے اس کے بتاثر افراد کی تعداد بیس ہزار سے تجاوز کر گئی چین سمیت دنیا پھر کے ڈاکٹرز سائنس دانوں اور ریسٹرچرز نے کرونا کا علاج جھونے کے لیے دن رات ایک کر دیا ہے کرونا وائرس نے چین کے بعد دیگر ممالک میں اپنے وار تیز کر دیئے چوبیس ممالک میں جا پہنچا ہے امریکہ میں گیاروے اور بھارت میں تیسرے کیس کی تصدیق ہو چکے ہیں ادھر یو اے ای میں کرونا وائرس سے متعلق افعہ پھیلانے کو جرم قرار دید گیا گیا دوسری جانب جنمارک کے اخبار نے کرونا وائرس پر چین کا وزاق اڑاتے ہوئے چین کے جھنڈے کو تبدیل کر کے دکھا دیا جس پر چینی حکام نے اظہار برہمی کرتے ہوئے معافی کا مطالبہ کیا ہے سردائی آپریشن کی بحالی کے بعد چین سے مسافروں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے ائر چائنا کی فرائٹ سے انتالس مسافر کراچی پہنچے پاکستانی مسافروں کی سکیلنگ چین میں ہی کی گئی جبکہ سکریننگ کا عمل ائرپورٹ پر مکمل کیا گیا دوسری جانب خیبر بختونخواہ میں وائرس سے خطرے کے پیشے نظر امرجنسی رافیس کر دی گئی ہے قومی دارہ صحت میں بھی کرونا کی تشخیصی ٹیسٹ کا آغاز کر دیا گیا تین لاکھ روپے کی کیٹس سے پچاس بریزوں کی ٹیسٹ ممکن ہو سکیں گے